اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج ایک بیوٹی ٹیپ کے ساتھ آپ کے لئے آئی ہوں اور بیوٹی ٹیپ اتنی آسان سی اور دو منٹ کا کام ہے جلدی سے میں نے کہا آپ کو یہ شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ بیوٹی ٹیپ میں یہ میں نے لیا ہے لیمن میں نے پلپ کے سمیت ایک لیمن لے لیا ہے اور ساتھ اس میں ہم لیں گے ٹماٹر ٹماٹر کا جوس اور اس کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ لیں گے تھوڑا سا یہاں پہ نیمبو اور ٹماٹر میں بہت زیادہ بلیچ کا اثر ہوتا ہے جو ہوم میٹ ہم بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے جو آپ کو بہت اچھا ریزل دے گی اس طریقے سے ہم سارا اس کا جوس یہ دکھیں اس طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے اس کے جوس کو اور تیسرا حصہ ہم اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڈا یہ میٹھا سوڈا ہم اس میں ایک چمچ ڈالیں گے میٹھا سوڈا اور اس کو ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے یہ پیسٹہ بن جائے گا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایک سکرپ بن گیا ہے یہ ڈیلی آپ اپنے ہاتھ پاؤں پر اپنی گردن پر استعمال کریں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں بتاتی ہوں اس کو استعمال کرنے کے لئے ہم ایک کارٹن برڈ لیں گے سوری کارٹن لیں گے میں اپنی رنگ کو اتار لیتی ہوں کارٹن لے کے اس طریقے سے ہم اس سارے کو اپنے ہاتھ پر اس طریقے سے استعمال کریں گے جیلی استعمال کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت جلدی فیر ہو جائیں گے لیمن اور ٹوماتو سے تو سکن بہت جلدی صاف اور فیر ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو لگا کے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اور بیس منٹ بعد اپنا ہاتھ واش کریں گے تو میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں اس طریقے سے بیس منٹ گزرنے کے بعد اس طریقے سے اس کا سارا ہم سکراب کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کو میں نے واش کر لیا بیس منٹ بعد اور اتنی اچھی اس سے میر سکن ہو گیا اتنی سوفٹ سی اور بہت زیادہ یہ نرم اور ملائم ہے اگر آپ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کی کیر کرتے رہیں تو آپ کو کبھی بیوٹی پالر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیلون میں کسی بھی پیڈی کی اور مینکر کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیشہ آپ کے ہاتھ پاؤں اچھے ہی رہیں گے نیکس اسی اچھی سی بیوٹی ریپ میں ملوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ